موساد کی طاقت کیا ہے؟ اسرائیل کی اس خفیہ ایجنسی کی دہشت دشمنوں کے کھیمے میں کیا ہوتی ہے؟ اور اسرائیل کے خفیہ ایجنسی کا دماغ کتنی دور تک سوچ سکتا ہے؟ موساد کی قابلیت ایک بار پھر ثابت ہو گئی ہے ایران نے اسرائیل پر آروپ لگایا ہے کہ اسرائیل کے خفیہ ایجنسی موساد نے ایران کے باہر ہی ایسی رن نیتی بنائی کہ ایران کا مسائل پروگرام بربادی کے راستے پر جانے لگا اور ایران کی پروڈیکٹ کو نقصان پہنچا ہے یہ پورا معاملہ کیا ہے؟ آخر موساد نے ایسا کیا کیا ہے؟ کہ ایران گسے سے کامپ رہا ہے یہ پوری دلچسپ کہانی ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس کے علاوہ اسرائیل اور ایران کا ٹینشن یوکرین کے یدھ کو بھی پربابت کر رہا ہے ایران نے محاضر 10 ڈرون دنیا کو دکھا دیا ہے اس ڈرون سے امریکہ بھی بیچین ہے یوکرین بھی پریشان ہے اور اسرائیل کے کیمپ میں بھی ٹینشن ہے یعنی صرف ایک ہی ڈرون سے تین تین ملکوں کو ایران نے بیچین کر دیا ہے ابھی کچھ مہینے پہلے ہی ایران نے ہائپرسونک مسائل کو لانچ کرنے کا دعویٰ بھی کیا تھا تب ایران کی سرکار کا جوش اتنا ہائی ہو گیا تھا کہ تہران کے چوراہے پر ایک بوٹ بھی لگوا دیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل کے شہر دیل عویب کو ختم کرنے کے لیے اب صرف 400 سیکنڈ چاہیے یعنی آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ کیسے بیتے تین مہینوں میں ایران کی سرکار بڑی ڈینگیں مارنے میں بیزی تھی لیکن اب اچانک ایران کی سرکار کا بیان ایران کے سرکاری ٹی وی پر جاری ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹوں نے ایران کے مسائل پروچیکٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے ویدیشوں سے ایسا گھٹیا درجے کا کنیکٹر مہیا کر پایا جس سے مسائل کی کوالیٹی ہی خراب ہو سکتی ہے اور مسائل لانچ ہونے سے پہلے ہی بلاسٹ کر سکتی ہے یہ موساد کا بہت تگڑا بدلہ ہے کیونکہ جب ایران دنیا کو اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کر رہا تھا اس وقت موساد اندر ہی اندر ایران کے مسائل کارکرم کی جڑے کاٹنے میں لگ گیا تھا 6 جون 2023 کو ایران نے فتح ہائپرسونک مسائل دنیا کے سامنے پیش کی تھی 3 جون 2023 کو ایران نے یہ گھوزنا کر دی کہ وہ اس مسائل کو یدھپوت پر تینات کرنے جا رہا ہے یعنی صرف ایک مہینے سے کم سمیمے ایران نے پوری دنیا کو چوکا دیا تھا اس مسائل کی رین چودہ سو کلومیٹر ہے اور یہ میک 15 کی گتی سے ٹارکٹ کو نشٹ کرتی ہے میک 15 کا مطلب ہے کہ یہ صرف ایک سیکنڈ کے اندر قریب پانچ کلومیٹر کی دوری تیہ کر لے گی اس حساب سے ایران ایراک بورڈر سے بارہ سو ستاسی کلومیٹر دور ازرائل تک مہنچنے میں اس مسائل کو ماتر دو سو ستاون سیکنڈ لگیں گے یعنی یہ مسائل صرف ساڑھے چار منٹ کے اندر ازرائل کو ہٹ کرتے کی اور اسی کو کاؤنٹر کرنا ہی ازرائل کی سرکشہ ایجنسیوں کے لیے ایک بڑا ٹارگٹ بھی تھا آج سے دو مہینے پہلے جب یہ خبر آئی تھی کہ ایران ہائپرسونک مسائل کا پریقشن کر رہا ہے تب ہی پوری دنیا میں موجود موساد کے ایجنٹوں نے اپنا کام شروع کر دیا اور ایران کے مسائل کاریکٹرم کو ڈیمج کرنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے یہ پتہ لگایا کہ ایران اپنی مسائل کے کون سے پارٹس ویدیشوں سے آیاد کرتا ہے پتہ یہ لگا کہ ایران مسائلوں میں لگائے جانے والے کنیکٹر کو ویدیشوں سے آیاد کرنا چاہتا ہے اس کے بعد موساد کے ایجنٹوں نے بڑی ہی چالانکی سے ایران کی سرکار کی ڈیل ایسے ایکسپورٹس سے کروا دی جو بے حد گھٹیا کنیکٹر بناتے ہیں ایران نے یہ کنیکٹر خرید بھی لیے کیونکہ ایران نے اس کی تزویریں بھی اپنی سرکاری ٹی وی پر دکھائی یعنی موساد نے بینا ایران کے اندر گھوسے ایران کو دو طریقے سے نقصان پہنچایا ایران کو میسائلوں کے سودے میں آرثک نقصان ہوا اور اس کا میسائل کارکرم بھی آنشک گروپ سے گھاٹے میں آکے سب سے بڑی بات یہ کہ اس سے اُلٹا ایران کے سینکوں کو ہی نقصان پہنچ سکتا ہے کیونکہ خراپ کنیکٹر کی وجہ سے لانچ ہوتے ہی ایسی میسائلیں ایران کے اندر ہی فٹ کر ایران کے لوگوں کو ہی نقصان پہنچا سکتی ہیں دراصل موساد نے یہ جال اس لیے بچھایا کیونکہ ایران لگاتار دو طریقوں سے اپنی طاقت دکھا رہا ہے پہلے تو ایران کی سپلائی کیے گئے ڈرونز سے یوکرین میں تباہی مچا دی گئی اس سے امریکہ اور یوکرین کو جھٹکا لگا اور دوسری بڑی بات یہ بھی ہے کہ ایران نے آئیپرسونک میسائل بنانے کا دعویٰ کر دیا اس سے ایران بھی چونکننا ہو گیا اس وقت ایران کی سرکار دنیا میں اپنی طاقت کو اس طرح پیش کر رہی تھی جیسے ایزرائیل کی طاقت اس کے سامنے بانی ہو گئی ہے اور وہ ایزرائیل کی آئیرن ٹوم ایر ڈیفنس سسٹم کو بھی مات دینے کی قابل ہو چکی ہے تب کیسی ایران کی طرف سے بیان جاری کیا گئے تھے ذرا سنیے ایک بار این سامانه دارای سرعت بسیار بسیار بالاییست و منوفزیری در جب و بیرون جب رو دارد یعنی هم سامانای خدافندی که در داخل جب دفاع میکنند و هم سامانای فوقلادی گرون قیمتی که در بیرون جب مقابله میکنند با موشک ها این موشک جدید جمهوری اسلامی ایران اس وقت ازرائیل کے رکشہ منتری یوو گیلنٹ نے ایران کی دعوان کو خارج کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے دشمن ان ہتھیاروں کے بارے میں شیکی بھگار رہے ہیں جو وہ وکسط کر رہے ہیں ہمارے پاس ایسے کسی بھی وکسط ہتھیار کے لیے اور بھی بہتر جوابی ہتھیار ہے چاہے زمین پر ہوا میں یا سمدری کشتر میں ازرائیل جہاں بھی حملہ کرے گا بہترین جواب ملے گا یعنی ایران کی طاقت کو کنٹرول کرنے کے لیے اب ازرائیل نے اپنی دس گونی طاقت لگا دی ہے اور اس میں سب سے زیادہ زور موساد کے آپریشن پر لگا ہے دوسری طرف ایران بھی موساد کے اس وار کا پلٹوار کرنے میں لگا ہوا ہے ایران نے ایک ایسا ڈرون تیار کر لیا ہے جس کی طولنا امریکہ کے اتیادھونک ڈرون سے کی جا رہی ہے ایران نے ایک نیا گائیڈڈ ڈرون بنا لیا ہے یہ ڈرون اینٹی ٹینک گائیڈڈ میسائل سے بھی لہز ہے اس ڈرون کا نام ہے مہازر ٹین اور یہی ڈرون پوری دنیا کو دکھا کر ایران نے دو دیشوں کو بہت ہی خدرناک چنوٹی دے دی ہے ایک ہے امریکہ اور دوسرا ہے ازرائیل دونوں ہی ایران کے کٹر دشمن مانے جاتے ہیں مہازر ٹین کو جب دنیا کے سامنے لائے گیا تو اس کی طولنا امریکہ کے ایم کیو نائن ڈرون سے کی جانے لگی ایم کیو نائن جسے پریڈیٹر بھی ڈرون بھی کہا جاتا ہے یہ وہ ڈرون ہے جس سے امریکہ نے افغانستان اور پشمیشیا میں اپنے بڑے بڑے ٹارگٹ کو ختم کیا ہے اس میں ال قاعدہ کا چیف ال زواہری بھی شامل تھا اب اسی ڈرون کی نقل بنا کر ایران امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے اس کی رینج دو ہزار کلومیٹر تک ہے یہ 24 گھنٹے تک آسمان میں من رہ سکتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ مہازر 10 ڈرون 300 کلو وزن تک کی مسائل اور بم کو لے کر اڑھ سکتا ہے ایران کا نیا ڈرون مہازر 10 پرانے ورزن کے مہازر 6 کے مقابلے کافی بہتر ہے ایران اور ایزرائیل کی دوری 1800 کلومیٹر ہے اور ایران کا دعویٰ ہے کہ مہازر 10 2000 کلومیٹر کی رینج تک حملہ کر سکتا ہے یعنی یہ ایک طرفہ اڑان بھر سکتا ہے اور وہاں ایک کامی کازی ڈرون کی طرح حملہ کر سکتا ہے ایسی بات کو لے کر امریکا اور ازرائیل گبرائے ہوئے ایران که ڈرون کی رینج بردی جا رہی ہے اور اب اس کی ضد میں پشی میشیا که وہ علاقے بھی آ رہے ہیں جہاں امریکا کی رتنے ہیں اور وہ اس ڈرون کو لے کر کافی باخلائے ہوئے ہیں شون به طرف این کشور بخواد به تعدی و تجاوز پراز بشے حتما دست اونها به دست توانای نیروهای ما درد خواهد شد برای ما رو به نحوی این کاری که در صنایه نظامی و دفاعی انجام شده قرار داده که امروز بسیاری اک کشورهای منطقه و دنیا نگاهشون با ما کاملا عوض شد ایروز به عنوان یک کشور مصطف کننده و محتاج نگاه دیگران امروز به عنوان یک کشور تولید کننده و به عنوان یک کشوری که میتونه بالاترین سخنها رو در صنایه دفاعی و نظامی داشته لیکن ایک سوال کا جواب آج بھی نحی مل پایا ہے کہ جب روز کے پاس مسائلز کے سب سے اچھے کننیکٹرز موجود ہیں تو آخر ایران کو کسی اور دیش سے کنیکٹرز کو ایمپورٹ کرنے کی نوبت کیوں آئے اس کی بارے میں کچھ ایکسپورٹس کا یہ کہنا ہے کہ روز کے ہتھیار گودام میں مسائلوں کا اکال پڑ رہا ہے کیونکہ یدھ کے پانچ سو سی زیادہ دن بیٹ چکے ہیں اور ایسے میں مسائلوں کو بنانے کے لیے سب سے پہلے روز کو ہی کنیکٹرز کی ضرورت ہے اور وہ اب یہ کنیکٹرز کسی سے بھی ایکسپورٹ نہیں کرنا چاہتا ہے